اس وقت ہم بیٹھے ہیں لالا والے پیر کی درگاہ میں سیکٹر 29 میں جہاں گے گدی نشین ہے اسگر صاحب یہ جو پیر کا ستانہ لگ بک پچاس برش پرانا ہے چندگرد میں اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے جو لوگوں کی جانکاری میں ہے وہ پچاس برش ہیں تو ابھی میرے ساتھ یہاں بھی جو سیوا دار ہیں وہ شمی احمد جی ہیں ان سے جانتے ہیں جو کورس ہے تو لگا تار 18 ورشوں سے لگا تار منیا جا رہا ہے تو اس کورس کے موقع پر کیا کیا پروگرام اکھے جاتے ہیں یہ شمی احمد جی میں بتائیں شمی احمد جی نمشکار جی اسلام علیکم سسریعہ کال آداب جتنے بھی دیکھنے والے بیورٹس ہیں جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان سب کا سیکٹر 29 ترگاہ بابا پیر سکی سرور حضرت حبیب اللہ شاہ چشتی صعبی دیدار شاہی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں سب کا خیل مقدم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں یہ آستانہ تقریباً سپر اسی سال قرآن آستانہ ہے یہاں کے جو مکے سے وعدہ رہے ہیں سرکار حضرت حبیب اللہ شاہ چشتی صعبی دیدار شاہی رحمت اللہ علیہ یہ ان کا عرص مبارک بڑی دھوم دھام کے ساتھ بڑی شان و شوقت کے ساتھ بڑے عزت و احتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہے یہ سرکار حضرت حبیب اللہ شاہ چشتی صعبی دیدار شاہی رحمت اللہ علیہ کا اٹھاروہ عرص مبارک منایا جا رہا ہے یہ بہت بڑے صوفی مہتمہ ہوئے ہیں جن کا ایک مین مقصد رہا ہے جیسے آپ جانتے ہیں ہندوستان کی دردی پر چپے چپے پہ جنگہ جنگہ پہ صوفی وعد کی ایسی تعلیم ہیں یہاں بغیر مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر یعنی یہاں تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی کا بہت اچھا بھائی چارہ دیکھنے کو ملتا ہے صوفی وعد کا یہ ایک اہم یعنی پیغام ہے جتنے بھی آپ دروار دیکھ سکتے ہیں خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ سکتے ہیں سابر پاک کے آستانے کو دیکھ سکتے ہیں آپ سیکٹر 29 سی کے اس آستانے کو دیکھ سکتے ہیں یہاں بے شمار لوگ اپنے عقیدت لے کر آتے ہیں اور یہاں اپنی جھولیاں بھرکے جاتے ہیں اور یہاں بغیر کسی فرق کے سب کو یقصہ جھولی بھری جاتی ہے اور یہ آستانے کا تھاروہ اونس ہے یہاں پر اٹوک لنگر برتایا جاتا ہے چوبیس گھنٹے یعنی صبح بارہ بجے سے اور صبح چار بجے تک یعنی رات کو چار بجے تک اٹوک لنگر ہر آمو خاص کو برتایا جاتا ہے یعنی کھلایا جاتا ہے اور یہاں پر شام کو پانچ بجے چادر کوشی کا احتمام کیا جائے گا جو حضرت مخدوم حضرت حبیب اللہ چشتی صابر عزیدار شاہی رحمت اللہ علیہ کے آستانے مبارک پر پیش کی جائے گی اور رات کو محفل قبولی کا انتظام کیا گیا ہے جو تمام دور اور قریب کے تمام صوفی سنت لوگ آ کر رات کو نو بجے سے صبح چار بجے تک قبولیوں کے پروگرام میں شرکت فرمائیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی مشکل کو شاہ پنجتن پاک کے کلاموں سے پیضے آپ ہوں گے قبولی جو ہے ایک منورنجن کا سادن نہیں ہے قبولی کا مطلب ہے کول اور کول جو ہوتا ہے سچائی کو کہا جاتا ہے سچی بات کو کہا جاتا ہے جو ہم محمد صاحب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی باتیں کول کے ذریعے ہر عام و خاص تک پہنچاتے ہیں یہ صوفیوں کا ایک ایسا قبولی کا پروگرام رہا ہے اس کے ذریعے سے تمام لوگوں کو قبول کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ انسانیت کو کس طرح پہچاننی ہے اور انسان کی کس طرح مدد کرنی ہے صوفی واد جو ہے انسانیت کی مدد کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے صوفی واد کے ذریعے جیسے آپ بابا فرید کو دیکھتے ہیں پنجاب میں بڑے مشہور حسی ہوئے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رہا ہے جو پنجاب کی درگاہیں ہیں وہ بھی صوفی واد سے کافی پروحاویت ہیں اور جو بڑی بڑی درگاہیں ہیں تو ان میں سنگیت کی شکشہ دی جاتی ہے یا پھر وہاں پر مدرسہ وغیرہ چلایا جاتا ہے جو ایسا احصر دیکھنے ہمیں ہے کیا ایسا یہاں پر بھی کوئی پروگرام چل رہا ہے یہاں پر صوفی حضرت عبیب اللہ چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ہر جمعیرات کو انسانیت کا پارٹ پڑھائے جاتا ہے اور سال میں دو سے تین پروگرام یہاں بڑے کی جاتی ہے جس میں ایک والی وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے اسے انسانیت کا پارٹ پڑھائے جاتا ہے شمی صاحب انسانیت کا پارٹ تو لگ بگ ہر بھارمی کستان پر دیا جاتا ہے میرے کوشتر تو بڑا سیمپل سا تھا کہ یہاں پر سنگیت کے شکشہ وغیرہ دی جاتی ہے یہاں کو مدرسہ وغیرہ اس کستان کے دورہ اپریٹ کیا جاتا ہے ایسا یہاں پر نہیں ہے یہاں پر صرف ایک والی سنی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے یعنی فیض لیا جاتا ہے مگر یہاں کے سپیشل جیسا کہہے مدرسہ وغیرہ ہے یہاں سے مدرسہ ایسا کوئی نہیں ہے جس سے تو جو پروگرام آپ کا آج رات کا ہے آج رات کی پروگرام میں کون کون سے پرسید جو قوال ہیں اور کہاں کہاں سے آ رہی ہیں تو یہ جب ہماری درستوں کو بتائیں یہاں پر سہارنپور سے ایک نسرت قوال ہیں وہ آ رہے ہیں اور سیکٹر فورٹی نائن سے دلشاد قوال ہیں وہ آ رہے ہیں وہ کافی اچھے سوفی قوال ہیں اور بڑے سنجیدہ کلام پیش کرتے ہیں جو سوفی کی گہرائیوں کو سوتے ہیں ابھی میرے ساتھ تھے یہ سیوہ دار سیکٹر انتیس کی درگاہ کے جو لالا والا پیر کے نام سے بھی مشہور ہے تو بھارت میں سہدہ سے ہی سوفی واد کا بڑا پرباہ رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تو میرا ارتھ پرگار ٹی وی کی طرف سے سہی ایک سندیش ہے چنڈگرد کے لوگوں کے لیے بھی بکریپیا آپ شرکت کیجئے اس پروگرام میں اور سوفی واد کو جانے دیکھیں اور کواالی کا بھگوان کے بھجن کا اس اوپر والے کے بھجن کا لطف اٹھائیں دھنیا